راجندر سنگھ بیدی کے افسانے جوگیہ کا تجزیہ تے مطالعہ یہ تجزیہ کیا ہے جناب وحاب اشرفی صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں تجزیہ تے مطالعہ کی جانے افسانہ جوگیہ محبت کی ناکامی کی داستان ہے جوگیہ سترہ اٹھارہ برس کی خوبصورت لڑکی تھی وہ رنچوڑ نواز میں رہتی تھی جو جگل کے گھر کے سامنے واقع تھا جگل ایک آرڈ سکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا دونوں میں خاموش محبت تھی جوگیہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوتی جوگل کھڑکی کے پاس بیٹا ہوتا دونوں ایک دوسرے کو نہارتے رہتے اشاروں اور کنائیوں میں باتیں کرتے پھر جب جوگیہ کالج جانے کے لیے نکلتی تو وہ بھی اپنے سکول کے لیے چل پڑتا راستے میں دونوں ساتھ ہوتے میٹرو سینما کے بعد دونوں کی راہیں جدہ ہو جاتی یہی روزانہ کا معمول تھا یہ سلسلہ سالوں چلتا رہا راستے کے علاوہ جوگل اور جوگیہ دوسری جگہوں پر بھی ملنے لگے آرٹ گیلری گئے کالج گئے اور دوسری جگہوں پر ملے جوگل جو آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا رنگوں کا شناسہ تھا جوگیہ کی ساڑھیوں کے رنگ میں وہ خاص طور پر دلچسپی لیتا جوگیہ جس رنگ کی ساڑھی پہنتی اسے محسوس ہوتا سارا شہر اسی رنگ کی ساڑھیوں میں ملبوس ہے وہ یہ بات اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیتا جس پر اسے خفت بھی اٹھانی بڑتی دوست احباب اسے بیوقف بتاتے اور وہ نادم ہو جاتا جوگل اور جوگیہ کی محبت کا پتا جوگیہ کی ماں کو بھی چل گیا تھا وہ رشتے کی بات لے کر جوگل کے بڑے بھائی سے ملی لیکن دوسری طرف سے بڑی سرد مہری کے ساتھ انکار کر دیا گیا سوال وہی پیدا ہوا کہ خاندان کیا ہے آمدنی کتنی ہے ذات کونسی ہے منصوب کے انکار کی بار ڈھکی چھپی نہیں رہی ٹولے محلے میں چیمے گوئیاں ہونے لگیں جوگیہ کی ماں بڑی پددل ہوئی اس نے اس محلے کو چھوڑ دینے ہی میں اپنا بھلا سمجھا اور ایک دن وہ بڑودے کے لیے روانہ ہو گئی روانہ ہونے سے قبل جوگیہ جوگل سے اسکول میں ملی یہ ان کی آخری ملاقات تھی جوگل نے اپنے بھائی کے فیصلے کے خلاف کوئی اعتجاج نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیکار تھا اور اپنے بھائی کے رحم و کرم پر تھا کہانی کا یہ اقتصار جوگیہ کی پوری اسپرٹ کو نہیں سمجھتا میرے خیال بے اس عمل کی طرف روجو کرنا ہی ایک فعل عابض ہے اس لیے کہ محبت کی استراری کیفیتوں کا آہتہ کرنا اور وہ بھی اکہری معنویت کے ساتھ ایک لایانی سی بات ہے اوپر جو چند جملے لکھے گئے ان کا مقصود صرف یہ ہے کہ کہانی کے قوام سے واقفیت ہو جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں دراصل اس کہانی میں رومانی شیڈز ہیں جو آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں یا بادل کے رومانی ٹکڑے ہیں جو لمحہ لمحہ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور جنہیں سمیٹنا ایک عمر محال ہے بیدی نے رومانی کہانیاں کم لکھی ہیں اس لیے کہ ایسے موضوعات کو برتنے کے لیے جوانی کی امنگیں چاہیئے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جب انہوں نے بھولے بھٹ کے ایسے سبجیکٹ کی طرف رجوع کیا تو ایک خاص انداز سے اور بیرے نکتہ نظر سے لیرک کی تشریح و تفسیر اس کی مخصوص مزاج کو برباد کر دیتی ہے جوگیا اور جگل کی محبت میں بڑا ایبسٹریکشن ہے تجرید کو کنکریٹ بنا دینا بہت بڑی فنکاری چاہتا ہے اور مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تعامل نہیں کہ اس پلح سرات سے بھی بیدی بسلامت گزر گئے ابتدائی محبت کی لے بیق وقت تیز بھی ہے اور دھیمی بھی تیزیوں کی دونوں کی محبت کچھ آٹوٹ سے معلوم ہوتی ہے اور دھیمی اس لیے کہ انجامکار لقویت پر ختم ہوتی ہے لیکن بیدی نے رنگوں کی بہترین امتزاج سے کتنے ہی اچھے مرکتے تعمیر کیے ہیں اور یہ سب کے سب ذہن و دماغ کو متاثر کرتے ہیں جب میں جوگیا کا متعلق کر رہا تھا تو معنی میرے ذہن میں ایک براؤننگ کی ایک نظم دا لاسٹ رائٹ ٹوگیدر آ گئی ویسے ہی رنگوں کو تیز پکڑنے کی خواہش ویسے ہی محبت کی دھیمی اور تیز آنچ لیکن مذکورہ نظم میں محبوبہ نے آشک کو رت کر دیا تھا یہاں ایسا نہیں ہوا حالات نے ایک دوسرے کو دور کر دیا ہے لیکن بھلا آپ اس کیفیت کو کیا کہیں گے کہ بہبوب جس رنگ کا لباس پہن لے فضا بھی اسی رنگ میں ڈوبی نظر آئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیدی نے محبت کو ایک شاترانہ آہنگ دینے کی کوشش کی ہے شاترانہ آہنگ گرفت سے باہر ہوتا ہے لیکن اس کی نغمگی کانوں میں گونجتی رہتی ہے جوگیا اور جگل کی محبت میں بھی ایک شائرانہ آہنگ ہے جو ذہن کے تاروں کو لمحہ لمحہ چھڑتا رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بیدی نے انہیں جنس کے احساس سے آزاد رکھا ہے اس کی زیری لہنے افسانے میں موجود ہیں لیکن بہت مہتات طریقے سے اتنے مہتات انداز میں کہ بعض مقفی عوامل کی واقفیت کے باوجود دونوں ہی معصوم نظر آتے ہیں اپنی محبوبہ کے بارے میں جگل کے یہ الفاظ دیکھئے ہم گھر سے تھوڑے تھوڑے وقفے اور فاصلے کے ساتھ نکلتے تھے اور پھر پارسیوں کی آگیاری کے پاس مل جاتے ہمارے اس راز کو صرف وہ پارسی پجاری ہی جانتا تھا جو فرشتوں کے لباس میں آگیاری کے باہر بیٹھا ہوتا اور موں میں سنتا پڑتا رہتا تھا صرف وہ ہمارے سروش کو سمجھتا تھا اس لیے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم اسے ضرور صاحب جی کہتے اور پھر اس راستے پر چل پڑتے ہیں جو میٹرو سینیما کی طرف جاتا تھا جہاں پہنچ کر جوگیا اپنے کالج کی طرف چل دی تھی اور میں اپنے سکول کی طرف راستے پر ہم غیر منطقی باتیں کرتے اور ان سے پورا حض اٹھاتے اگر پیار کی باتیں ہوتی بھی تو کسی دوسرے کے پیار کی جس میں وہ مرد کو ہمیشہ بدماش کہتے اور پھر اس بات پر کرتی بھی کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ایک دن جہانگیر آرٹ کیلری میں کسی آرٹسٹ کی منفرد نمائش تھی اور پورے شہر بمبئی میں سے کوئی بھی اس بدنصیب کی تصویروں کو دیکھنے اور خریدنے نہ آیا تھا صرف میں اور جوگیا پہنچے تھے اور وہ بھی تصویریں دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کو دیکھنے محسوس کرنے کے لیے پورے حال میں ہمارے سوا کوئی نہ تھا اور تینوں طرف سے رنگ ہمیں گھور رہے تھے محبت کرتے والوں کی ہوں ہاں میں جو کیف ہوتا ہے وہ نوجوان دلوں کی دھڑکنوں ہی کی سمجھ میں آ سکتا ہے یہاں دو محبت کرنے والے ایک راستے پر چلتے ہوئے جس سرشاری میں مبتلا نظر آتے ہیں اس کی کیفیت ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی اگر اتنا ہی ہوتا تو اس افثانے میں کوئی خاص بات نہ ہوتی افثانہ تو عمومیت سے وہیں ہٹا ہے جہاں اس کا اختتام ہوا بچھڑتے وقت محبوبہ آراستہ و پیراستہ ہے جیسے اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ ہو حالانکہ وہ اپنے عاشق سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہی تھی عاشق کا یہ حال ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسوں نہیں بلکہ لبوں پر مسکرات ہے اس عجیب و غریب کیفیت میں گہری معنویت چھپی ہوئی ہے وہ لوگ جدہ تو ہو رہے ہیں لیکن الگ نہیں ہیں مقانی بغد ان کی لازوال محبت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ دونوں ایک دوسرے میں زم ہو چکے ہیں یہ انزمام اور ادقام آبدی ہے روحانی ہے جو انہیں ہمیشہ سرشار رکھ سکتا ہے اس کہانی پر یہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک مثالی جذباتیت جو غیر عمومی ہے پیش کی گئی ہے اور یہ افثانہ نگار کے ذاتی رویے پر مبنی ہے لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں ہوگا اس لئے کہ جہاں من و تو کی کشمکش ہو جاتی ہے وہاں زمان و مقان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی